دوستو اگر آپ بھی گوتم گمبیر اور پیٹ کمنز کے فین ہیں انہیں مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے رومانچک فائنل سے پہلے گوتم گمبیر نے بھریے ہنکار ہیدرباد کو فائنل میں آنے کی بدھائیاں دیتے ہوئے گمبیر نے اپنے تیکھے شبدوں میں انہیں ایسے دھمکایا سن چھوٹ چکے ہیں اورنج آرمی ہیدرباد کے پسی نے تو آخر کیسے گوتم گمبیر نے اپنے گمبیر شبدوں سے بڑھا دیا پیٹ کمنز کی ٹینشن ایزا کیا کچھ کہا انہوں نے اب ہیدرباد کو میچ سے پہلے ہی دھمکاتے ہوئے جن کے بیان نے تو اس فائنل کے رومانچ کو دس گناہ بڑھا دیا ہے ان کا پورا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گوتم گمبیر اور پیٹ کمنز میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپئن بنا پائے گا اپنے سامنے آنے والی سبھی چنوٹیوں کو پار کیا لیگ سٹیج کوالیفائر ایلیمنیٹر کو پار کرتے ہوئے اب دنیا کی سب سے بڑی لیگ کے انتیم گھماسان فائنل میں جگہ بنائی جس کا پورے کرکیٹ جگت میں بے سبری سے انتظار تھا ایک طرف رہنے والی ہے گوتم گمبیر کی کولکاتا نائٹ رائیڈرز تو دوسری طرف رہے گی سائلینس اور پیٹ کمنز کی ہیدرباد جن کے بیچ اب آئی پیل دوہزار چوبیس کی کتابی جنگ ہونے والی ہے جی ہاں دوستوں بتا دے انڈین پریمیر لیگ دوہزار چوبیس کا فائنل مقابلہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز اور سنرائزرز ہیدرباد کے بیچ چھبیس مئی کو چیننے کے ایم ایچ دمبرم سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جیزہ کی آپ جانتے ہیں کولکاتا دوہزار بارہ اور دوہزار چودہ میں آئی پیل کا کتاب جیت چکی ہے جبکہ ہیدرباد دوہزار سولہ میں ایک بار چیمپئن بنی ہے دونے ٹیموں کے بیچ اس سیزن آئی پیل کا پہلا کولیفائر مقابلہ بھی کھیلا گیا تھا اس میچ میں کیکی آر نے ہیدرباد کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا ہے اور اس مقابلے میں تو گمبیر کی جیت ہوئی تھی لیکن اب ہیدرباد گر کر دوبارہ دوگنی طاقت سے اٹھ چکی ہے انہوں نے راجستان کو چھتیس رنو سے کولیفائر ٹو میں پیٹ کر فائنل کی گتی حاصل کی ہے یعنی کہ ایک بار پھر دونوں ٹیمیں سیزن آخری بار فائنل میں ملیں گی دونوں ہی ٹیمیں اس کتاب کو اپنے نام کرنے میں پوری جان لگا دیں گی اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ چینے کے ایم اے چید امبرم اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے جہاں کی پچھ گینبازوں کے لیے کافی انکول مانی جاتی ہے یہاں پر سپنرز کا بول بالا دیکھنے کو ملتا ہے بلیباز اس میدان پر لگاتار سنگھرش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میدان پر زیادہ ہائی سکورنگ میچ نہیں ہوتے ہیں آتے ہی اس میدان پر آپ بڑے شاٹ نہیں کھیل سکتے ہیں حالانکہ اگر ایک بار بلیباز یہاں سیٹ ہو گئے تو پھر آرام سے رن بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو کولکاتا کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے جہاں گمبیر کے کندھوں پر دھونی روہت کوہلی سنجو اور پورے ہندوستان کا بدلہ لینے کی امپورٹنٹ سمیداری ہے پورا ہندوستان گمبیر کے کندھوں پر آشا ٹکائے بیٹھا ہے کہ گمبیر پیٹ کمنز کی بولتی دوبارہ سے بند کریں گے لیکن کیا یہ اتنا آسان رہے گا کیا ہیدرباد اتنی آسانی سے کولکاتا کو کتاب اپنے نام کرنے دے گی اس کا جواب بہت مشکل ہے یعنی کہ وہ یہ مقابلہ سارے ریکارڈ توڑ دے گا پورے اتحاس کے پنوں کو پلٹ کر رکھ دینے والا ہے لیکن اب اسی انتیم کتابی جنگ سے پہلے گوتم گمبیر بھوکے شیر کی طرح دہاڑے ہیں اور ہیدرباد کے چھکے چھوڑاتے ہوئے انہوں نے اپنے بیان سے کرکیٹ جگت میں ہاہکار مچا دیا ہے جی ہاں دوستو گوتم گمبیر کا کہنا ہے کی ویلکم ان فائنل ہیدرباد ہمیں آپ کا ہی بے سبری سے انتظار تھا سچ کہوں تو جس ٹیم کو ہم پہلے ہرانا اور بھی آسان ہوتا ہے میرے حساب سے راجستان زیادہ ٹف ٹیم تھی لیکن ان کا لگ ان کے ساتھ نہیں تھا تب ہی وہ ہیدرباد سے ہار گئے ہیدرباد کی مین طاقت ان کی بلے بازی ہے اور ہمارے پاس کافی بہترین باولنگ ہے چیننی میں باولرز کو ہی مدد ملے گی اور ہمارا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر دس تک اچھی بلے بازی ہے تو آپ کسی بھی انگل سے دیکھیں ہمارا پلڑا بھاری ہے اور رہی بات ٹرافی کی تو بھلے ہی بیٹ کمنس کے قسمت اچھی ہے وہ سائلینسر کے نام سے مشہور ہیں لیکن میں نے پہلے بھی کئی بار آسٹریلیا کی بولتی بند کر کے رکھی ہوئی ہے مجھے یہ کام خوب پسند ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کولکاتا کو ہارنے دوں گا یہ کتاب کولکاتا ہی لے کر جائے گا میرا وعدہ ہے یہ پورے ہندوستان سے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے گوتم گمبیر کے کانفیڈنس کو جو اب ہیدر آباد کے پسینے چھڑانے کے لیے کافی تھا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ گمبیر اور کمنس میں کون مارے گا بازی آپ کسے سپورٹ کرنے والے ہیں اپنی قیمتی رہا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دو ہزار چوبیس کے آج دوسری کوالی فائر میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم نے راجستان کو 36 رنوں سے ہرانے کے ساتھ فائنل میں اپنی جگے پکی کر لی ہے ایسے میں اب ہیدر آباد کی ٹیم کا فائنل میچ کولکاتا کے خلاف ہونے والا ہے تو آئیے اس میچ کے بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں دوستوں دونوں ٹیموں کے آکڑوں پر اگر بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک 27 میچز کھیلے گئے ہیں جہاں پر کولکاتا کی ٹیم نے 17 میچوں میں جیت درج کی تو وہی نو میچوں میں ہیدر آباد کی ٹیم کو جیت ملی ہے اس کے علاوہ ایک میچ بے نتیجہ ثابت ہوا ہے حالانکہ شروعوں سے لے کر ابھی تک دونوں ٹیمیں کافی زیادہ بےہتر کرکٹ کھیل رہی تھی جہاں پر ہیدر آباد کی ٹیم نے لیگ اسٹیج میں دوسرے اور کولکاتا کی ٹیم نے لیگ اسٹیج میں پہلے نمبر پر اپنی جگے سماپت کی تھی اتنا ہی نہیں دونوں ٹیموں کے بیچ اس سال بھی کافی رومانچک میچ دیکھنے کو ملے تھے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم کا پلڑا ہیدر آباد کی ٹیم کے خلاف بھاری رہا ہے دراصل کولکاتا کی ٹیم کا ہیدر آباد کے خلاف اس بار دوبارہ آمنہ سامنا ہوا ہے جہاں پر ہیدر آباد کی ٹیم کو اس سیزن کے پہلے ہی میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں حال ہی میں کھالی فائر میچ کے اندر ہیدر آباد کی ٹیم کو آٹھ وکیٹ سے ہرا کر کولکاتا کی ٹیم نے فائرنل میں اپنی جگہ پکی کر لی اور ایسے میں اب دونوں ٹیموں کے بیچ ایک رومانچک میچ کھیلا جانے والا ہے آپ کو بتا دے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ میچ چننئی کے چیدنبرم کرکٹ سٹیٹیم پر کھیلا جانے والا ہے جہاں پر ابھی تک 83 IPL میچز کھیلے گئے ہیں اور اس بیچ 44 میچوں میں پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم اور 35 میچوں میں بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم کو جیت ملی ہے جہاں پر 165 یہاں کا اوسط سکور ہے جس کے چلتے اب دونوں ٹیموں کو یہاں پر جیت درج کرنے کا موقع ملنے والا ہے علاقہ اس میدان پر کولکاتا کی ٹیم نے سال 2012 کے فائنل میں جیت درج کرنے کا شاندار کارنامہ کیا تھا دوستوں چننے کے چیدنبرم اسٹیٹیم کے پیچ ریپورٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پر فائنل میچ کے لیے دوسرے کوالی فائر کی طرف پچھ رہنے والی ہے جہاں پر دھیمی گتی کے گیند بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے ساتھی میں بلے بازوں کو بھی فائدہ ملے گا لیکن بلے بازی کرنا زیادہ آسان نہیں ہے اور ایسے میں بلے بازوں کو سمجھ لینے کے بعد بےہترین طریقے سے بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا لیکن اس میں گیند بازوں کے ساتھ دھیمی گتی کے گیند باز اچھے طریقے سے مشورد کے ساتھ گیند بازی کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں میچ والے دن موسم کے حالات کے بارے میں اگر بات کریں تو میچ والے دن تاپمان 38 جگری سیلسیس رہنے والا ہے اور ایسے میں تیج گرمی رہے گی جس کے چلتے دوسری بارے میں جیو بھی آ سکتی ہے اور یہاں پر بارش کے سمبھاونا بھی ماتر 20% ہے اور ایسے میں اب درشکوں کو پورا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ یہاں پر جو بھی کپتان ٹوس جیتے کا وہ پہلے ریکارڈ کے انسار بلے بازی کرنا چاہے گا اور بعد میں لکش کا پیچھا کر سکتا ہے دوستوں جنے کے چیدہ مرم اسٹیڈیم پر کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ 26 مائی کو رومانچک میچ کھیلا جانے والا ہے جو اب بھارتی سمیں انسار شام ساڑھے سات بجے سے شروع ہوگا تو وہیں لائیو سٹریمنگ چھ بجے سے پرارم ہو جائے گی اتنا ہی نہیں سات بجے ٹوس کا سمیں رہنے والا ہے اس کے علاوہ یہ میچ ٹی وی پر آپ سٹار سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میچ کا آن لائن پرسار اور جیو سینیما مفت میں کرنے والا ہے دوستوں دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کی اگر بات کے جائے تو فائنل میں ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ٹرابیس ایڈ اور ابھی شک شرما کی سلامی جوڑی میدان پر اترنے والی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر راحل ترپاٹھی کو کھیلنے کا موقع ملے گا تو وہیں چوتھے نمبر پر ایڈن مارکرم کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ مدکرم میں وکٹ کیپر کے طور پر ہینرک کلاسن کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں اور ان کا ساتھ نتیش ریڈی دیتے دکھائی دیں گے اتنا ہی نہیں عبدال سمد بھی آل راؤنڈر کے طور پر کھیلتے دکھائی دیں گے اور ساتھی میں تیز گیندباز کے طور پر کپتان پیٹ کمنس کے ساتھ میں بونیشور کمار ٹی نٹراجن کو کھیلنے کا موقع ملے گا اور ایمپیکٹو پلیئر کے طور پر جیدیب انادکٹ کو شامل کیا جائے گا اور اس ٹیم کے چلتے ہیدر آباد چیمپیان بن سکتی ہے تو وہیں کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے سنیل ناران اور رحمت اللہ گرباج کی سلامی جوڑی ہی میدان پر اترے گی وہیں آندرے رسل بھی کھیلتے چھٹے نمبر پر دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ گیندباز کے طور پر ورن چکرورتی کو سپینر کے طور پر شامل کیا جائے گا ساتھی میں تیز گیندباز کے طور پر ہرشت رانہ ویب ہو اروڑا اور میچرل سٹاگ کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں اور انتیم گیندباز کے طور پر انکول روائے کو کھیلنے کا موقع ملے گا حالانکہ ایمپیکٹو پلیئر کے طور پر رماندیب سنگھ کو بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا اور ایسے میں اندگج کھیلانیوں کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپین بننے کا کوشش تو ضرور کرے گی ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ کھیلے جانے والے اس میچ میں کونسی ٹیم جیت درش کرے گی کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو آٹھ وکیٹ سے جیت مل گئی اور کولکاتا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے دراصل اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ہیدراباد کی ٹیم کو انیس دشملف تین اوور میں ماتر ایک سو انسٹ رن پر آل آؤٹ کیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم نے بڑی آسانی سے اس لکشے کو تیرہ دشملف چار اوور کے اندر اپنے نام کر لیا ایسے میں اب کولکاتا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی جس کے بعد کولکاتا کی ٹیم کی جم کر تعریف ہو رہی ہے اس بیچ کولکاتا کی ٹیم کی جیت کے بعد فائنل میں پہنچنے پر بھارتیے دگجوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ہربجن سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کو ہیدراباد کے خلاف اسے میچ میں ملی جیت کے بعد فائنل میں پہنچنے کا موقع ملا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ کولکاتا کی ٹیم نے پورے ٹورنمنٹ کے اندر کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا تھا